ایسٹین آر وائکے سے پروگرام کینوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہباز نیر دوستو ہمارے اس پروگرام کینوز میں ہمارے شہر کے ہماری دھرتی کے ہمارے ملک کے وہ نامور لوگ ہمارا حصہ ہوا کرتے ہیں اس پروگرام کا حسن بڑھایا کرتے ہیں جنہوں نے عدبی دنیا میں کارہائے نمائی انجام دیئے چوہدب کے روشن ستارے ہیں آج میرے ساتھ دو ایسے شاعر موجود ہیں جو اپنے اپنے وقت میں شہرتوں کی بلندیوں پر پہنچے ایک وہ پرسنیلٹی جنہوں نے دو ہزار اسویں سے دو ہزار دس تک انتہائی شہرت دیکھی یعنی سوشل میڈیا سے پہلے انتہائی شہرت دیکھی اور اس کے بعد بیرون ملک چلے گئے لندن چلے گئے یعنی کہ مننان قدیر مننان صاحب ان کا شیر ہے کہ چہرے پہ ہے تبسم دل کی کسے خبر اندر ہے ٹوٹ پھوٹ کا ملہ لگا ہوا مننان صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام اور دوسرے ہمارے شاہد جو شاعر ہیں وہ جناب دو ہزار پندرہ سے آٹھ دو ہزار چوبیس تک اس سوشل میڈیا کے دور میں صرف یہ نہیں کہ وقتی شہرت بلکہ اپنے اچھے شیر کی بنیاد پر پورے عدبی عالمی منظر نامے پر حاوی ہیں چھائے ہوئے ہیں اور عزت اور نام کمارہے ہیں میری مراد ہے جناب عمیر نجمی صاحب عمیر نجمی صاحب السلام علیکم عمیر نجمی کا مشہور زمانہ شیر ہے یوں تو ان کے کئی شیر معروف ہیں مگر کہتے کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے عمیر نجمی صاحب اور منان قدیر منان صاحب دونوں ہی رحیمیار خان کے سپوت ہیں اور دونوں سے آج بات چیت کرتے ہوئے مجھے بھی لطف آئے گا اور انشاءاللہ آپ بھی لطف لیں گے دونوں سے آپ لیجے منان قدیر منان صاحب آپ کو ہم گلکم کہتے ہیں پرگرام کینوس میں اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان میں جب تھے تو آپ ماشاءاللہ بہت نامور تھے آپ جب دوہزار دس میں وہاں برطانیہ گئے تو آپ ایک دم چھپ گئے آخر اس کا کیا سبب تھا سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے محول کی اب میری یہاں سے ہجرت کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی صحیح وہ غلام حمد قاصر نے کہا تھا نا کہ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا کیا کروں گا جو محبت میں ہو گیا مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا اور جو کام ہمیں آتا تھا وہ تھا کلم کاری کا اور کلم سے ہی روٹی روز ہی ہماری چلتی تھی درست لیکن جب یہاں پہ دیکھا کہ اب کلم کی وہ عزت وہ قدر نہیں رہی یا روٹی روزی کے حوالے سے بھی وہ مواقع نہیں مل رہے تو پھر وہ تو دین بھی کہا تھا کہ ہجرت کرنے چاہتا تو ہم نے بھی ہجرت ہی مہتر محسوس کی لیکن مجھے کہ آپ وہاں جا کر آپ بالکل ایکٹیو نہیں ہوئے اس کا کیا سبب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ ہے وہ پاکستان نہیں ہے جہاں پہ اردو بولنے والے بہت کام لوگ ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسری یہ ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں پہ آپ کے مشاگل کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں رہتا فرصت ہی نہیں رہتا اب وہاں کس کو شائری سنائیں کیونکہ ہماری مارکیر جو ہے نا پاکستان کی اردو عدب کی شائری کی افثانے کی ناول کی کتابوں سے رائیٹی ملتی ہیں اب وہاں پہ کتابیں چھپتی نہیں ہے نا کو کتابیں پڑھتا تھا اور اس کے بعد دوزہ ہزار دس کے بعد ایک سوشل میڈیا کا جو ایک نیا دور چلا جی بالکل ایسے تو شاید میں چاند سال اس دور کا حصہ بھی نہیں بن سکا یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ مجھے دوستوں نے ایک دفعہ آپ کو بتاتا ہوں ایک دوست نے کہا کہ یار تو انہا مشہور ہیں یہ تیرا فیس بک اکاؤنٹ ہے میں کہا یار میرا بینک اکاؤنٹ ہے مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ بھی ہے دوزار دس کے بعد میں وہاں گیا ہوں تو ایک دوست نے وہاں جا کے بنایا تو یہی بس تھوڑے سے معاملات تھے جس وجہ سے اور جس وجہ کے لیے میں جس پرپس کے لیے مقصد کے لیے گیا تھا برطانیہ ہاں تو اس میں بہتر یہ ہی تھا کہ میں کچھ عرصہ روپوش ہو کے اپنے ان مقاصد کو پورا کر سکوں برطانیہ کے عدبی حالات اور میں چاہوں گا کہ عمیر نجمی جو بہت کم سنی میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور عالمی سطح پر شہرتی آفتہ ہوئے تو عمیر صاحب آپ نے عرب امارات کے بہت سے مشاعرے پڑے ہیں جس طرح ملان صاحب نے بتایا کہ برطانیہ میں عدبی حالات یہ تھے اور سوشل میڈیا وار سے یہ ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عدب اور عمارات کا عدب عمارات میں جو شاعر بیٹھے ہیں عرب امارات میں ان کے کلام میں اور پاکستانی شہراء کے کلام میں اب کیا فرق محسوس کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیدار کے ازار کروں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کیونکہ جیسے یہ بتا جکے ہیں عمارات صاحب کے جب یہاں سے لوگ حیزت کر کے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل لے کر جاتے ہیں اور کچھ مسائل ان کو وہاں بھی درپیش ہوتے ہیں تو جو پہلے سے مسائل میں گھرا ہوا فرد ہوتا ہے اس کی تخلیق کی قوت اس میار کی نہیں ہوتی جو ایک جس آپ کہنا چاہئے کہ کسی ازاد یا ابھی معاشی اور معاشرتی جو ذمہ داریوں میں گھیرا ہوئے شخص سے اس سے بلکل ڈیفرنٹ اس کا محوال ہوتا ہے تو وہاں بھی میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ جو ایک تو وہاں پہ جس ہلکا جس اگر کہتے ہیں کہ عدبی ہلکے جو ہوتے ہیں وہ بہت مختصر اور بہت کم ہیں وہ بھی کہیں مہینوں میں کوئی ایک آت بار جسے کہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہمارے تو یہاں روزانہ کا یا ہفتے میں کئی نگے ملاقات ہو جاتی ہے تو جو خیرات کا تبادلہ ہوتا ہے یا جو جس کو آپ کہتے ہیں محول ملتی ہے شیئر کہنے کے ایک آپ کو لپک ملتی ہے نا کسی ایک آپ کو دیکھ کے تو وہ وہاں پہ شاید بفقود ہے یا کام ہوتی ہے تو وہ شیئر تھوڑا سا پیچھے محسوس کرتا ہوں میں ہمارے جو خاص طور پر اس خطے میں کہا جا رہا ہے شیئر تو شاید اس کی بہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے اصلی شعور سے یا جیسے تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں جو مسائل یہاں ترپیش ہیں شاید وہاں نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے کافی مختلف دونوں میں میں فرق محسوس کرتا ہوں ان لوگوں کے مسائل وہی ہیں ہجرت کا دکھ ہے ان کی شاعری میں اور کوئی غریبی وہی جو آج سے کوئی جو دس پہلے میں لگتا تھا کہ جو مزامین ہیں غزل کے خاص طور پر اگر رومانوی غزل کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جو مزامین آتے ہیں تو اس میں ہوئی کہ غربت کے کچھ مسائل ہیں کوئی ہجرت کا دکھ ہے گھر چھوڑنے کا مسائل تو یہ زیادہ وہاں پہ پائے جاتا ہے ہمارے یہاں پہ اپنے علاقے میں ہیں گھروں میں ہیں مسائل اور ہیں کچھ بھی نہ ہو شام کو گھر کی چھت تو ملتی ہے گھروں کو سپون تو ملتا ہے تو وہ جو اصری شعور کا جو آپ کہتے ہیں یا ماہول کا جو فرق ہے وہ پھر بزاری بات ہے آپ کی شعر میں اس میں آتا ہے میرے ایک شعر تھا غزل کا کہ کوئی بے رحم مجبوری ہمیں پردیس لے آئی کوئی بے رحم مجبوری ہمیں پردیس لے آئی وگرنا کون ہے جس کو وطن اچھا نہیں لگتا وطن سبھی کو اچھا لگتا ہے اور آپ نے مسائل کا ذکر کیا کہ جو یہاں سے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جانے سے جو معاشی معاشرتی سماجی یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان مسائل سے تخلیق پر بھی اثر پڑتا ہے تو معاشر آپ بتائیے کہ یہ جو لوگ یہاں سے خواب دیکھ کے جاتے ہیں اتنے خواب سجائے ہوتے ہیں کہ وہاں جائیں گے زندگی یوں ہو جائے گی ایک دمجا بڑن کھٹولے مل جائیں گے آخر جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب فون کرتے ہیں تو روتے ہیں فون کرتے ہوئے ایسا کیا ہے ان خوابوں حقیقتوں میں فرق کیا ہے ذرا اس پر بات کریں گے آپ تو دس سال سے وہاں ہیں پنگرہ سال سے پتہ ہے کیا شہبہ صاحب خواب تو آپ یہاں پہ بھی رہ کے دیکھتے ہیں لیکن سارے خواب مکمل تو نہیں ہوتے شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے ایسا ہی ہے نا شرمندہ ہی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ شرمندہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں خوابوں کی تکمیل کے لیے تو میند نہیں کرتے اب بات یہ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے لیے کیا لکھا ہے میں نے جو سوچا ہے وہ نہ میرے لیے بہتر ہو اب آپ نے جو بات کیا وہاں جا کے خواب دیکھ یہاں بندہ بہت بڑے بڑے خواب دیکھ کے ہی اتنی بڑی ہجرت کرتا ہے بلکل ہے کسی کے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں کسی کے نہیں پہنچتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے وطن میں اپنی زمین پہ رہتے ہوئے آپ کو جن چیزوں کے سہارے ملتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں ملتے ہیں وہاں ایک مضبوط آدمی ہی وقت گزار سکتا ہے پردیس ایسے ہی نہیں کہتے ہیں سرائیکی میں کہتے ہیں چل پچھو پردیس ہے اور واقعی ایسی ہے کہ دیوار کے پیچھے آپ جب چلے جاتے ہیں تو آپ بے سہارا دیوار کے اندر ہی آپ محفوظ ہیں ہم اپنے بارڈر سے باہر جب نکلتے ہیں کسی اور ملک میں جاتے ہیں وہاں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے جو وہاں دمان میں بھی نہیں ہوتی ہاں جی بالکل اور شاعر عدیم کیونکہ بڑا حساس ہوتا ہے یہ بہت جلد بدل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ پردیس کی زندگی ہے تو ذرا تلخ لیکن بڑے خواب دیکھنے کے لیے بڑی عذیتیں بھی اٹھانی بڑتی ہیں بے شک ایسے اچھا عمیر نجمی یار دو ہزار دس میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا وسی شاہ منان قدید منان اور یہ نام بڑے عروج پہ تھے سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت کے شیر میں اور پھر سوشل میڈیا آیا اور دو ہزار بیس دو ہزار دس اور دو ہزار بیس کے شیر میں اور شعور میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں میرا معنی یہ ہے میری جی میرا ذاتی ایک تھیوری کہہ لیں آپ جو میں نے کچھ اپنے گرد دیکھ کے مجھے لگتا ہے کیونکہ عدب کا بہرہ اس تعلق آپ کی زندگی سے ہوتا ہے بے شک ایسا ہماری زندگی جو پچھلے آپ کہنے جو فرق پہلے پچاس یا ساٹھ سال میں پڑتا تھا وہ ایک یا دو سال میں پڑ جاتا ہے پڑ جاتا ہے ہماری نسل نے اپنے سامنے فلوپی ڈسکوڈ وی سی آر کو ان سب چیزوں کو مفقود ہوتا ہے آگر جاتے ہو دیکھا ہے ہماری سامنے بہت سے ٹیکنولوجیز نہیں آئی ہیں تو ان سے زندگی میں جو اثر پڑا ہے جو زندگی تری تیز ہو گئی ہے سوچل میڈیا کو بھی اس میں ڈال لیں کہ اب تو ایک خبر جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کو تک سے دن ملے گی وہ آپ کو اسی لمحے مل جائے گی کہیں بھی دنیا میں کسی کونے میں کچھ ہوا ہے کہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے یہی اس کا عدب کا تعلق ہے مطلب ایسی بہت وہ بڑے بڑے مضامین عدب کے یا غزل کے وہ آج میں کہتا ہوں ایسیسٹی نہیں کرتے آج سے کوئی ساٹھ سترہ پہلے کا شاعر اپنے میں بھو کو دیکھنے کیلئے اس کی گلی کے چکر لگا رہا ہے میں نے ہی مل پایا رہا کہ بھی جلمن سے دیکھ رہا ہے کبھی کہاں سے اب تو اس کے پاس ہر صورت میں یسر ہے کہ وہ بیٹھا جائے اس کو ویڈیو کارل میں دیکھ رہا ہوں اور تب تو پاؤں کے جھلک ہوتی تو پھر اس پہ کئی غزلیں ہو جائے کرتی تھی جی وہی بات کہ اب تو خیر پاؤں تک تو حیرت بات جاتی تو میں وہی بات کرنا تھا کہ اب تو اتنے وسائل میں یسر ہیں اور وہ سارے مسائل نکل گئے ہیں غزل میں سے دیکھ لیں آہستہ آہستہ جو نئی غزل ہے وہ ان سارے جو کہتے ہیں مضامین کو اپنے سے نکال دی جاری ہے ظاہری بات ہے ایک نئی نسل کو تجربائی نہیں ایک چیز کا ان کو ایکسپیئرنس نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو فیل کر کے بتائیں گے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ میرا ماننا یہی ہے کہ جیسے دور تبدیل ہو رہا ہے دو سارے دس سے بیس سے تو آپ نے بہت ٹائم بتا دیا میرے خیال میں بیس سے اکیس اکیس سے بائیس اور بائیس سے دعیس بھی یہ ٹیم چار سالوں میں اتنا فرق بڑھ رہا ہے بلکل وہ اصلی شعور کے ساتھ ہی ہے جیسے ہمارے زندگی میں تبدیلیں آ رہی ہیں ویسے ہمارے عدد میں تبدیلیں آ رہی ہیں وہ خاص سے بغزل میں بلکل ایسے اس سوشل میڈیا کی منان صاحب جو وار جو شدت یہاں پہ جس کو دیکھیں ہاتھ میں موبائل ہے اور لگا ہوا ہے نہیں پتا اردگرد ماں باپ بیٹھے ہیں بہن بھائی ہیں دوست ہیں جہاں بھی ہیں وہ اپنے موبائل پر لگے ہوئے ہیں کیا برطانیہ جیسے ترقی آفتہ ملک میں بھی یہی حالت ہے سوشل میڈیا کی اسی طرح لوگ اس میں گم ہیں یا کچھ مختلف حالات ہیں دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ تو پوری دنیا کا حصہ بن چکا ہے موبائل جو ہے وہ برطانیہ میں بھی استعمال ہوتا ہے فرانس میں بھی ہوتا ہے میں نے یورپ بھی سارا گھوم ہے سفر کی ہے مختلف ممالک کا تو میں نے یہ دیکھا کہ استعمال کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے اب یہاں پہ ہمارے گانے زیادہ سنے جاتے ہیں فلمیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں ہم وہاں انڈرگراؤنڈ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو جتنے بھی زیادہ تر آپ گورے گوریوں کو دیکھیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی بک نکال کے کتاب پڑھ رہے ہوں گے ٹیبلر پہ پڑھ رہے ہوں گے لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے ہوں گے موبائل پہ پڑھ رہے ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک وہ ٹک ٹاوک آگئی اسی کو سکرول کرتے رہتے ہیں that's it وہاں پہ لوگ بہت کم ٹک ٹاوک کا یوز کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن وہ بڑے پوزیٹیو اندار میں ہم یہاں کا اور وہاں کا سوشل میڈیا کا بس ایک ہی تھوڑا سا زیادہ ہم لوگ یہاں وقت زیادہ زائے کرتے ہیں حاصل کم کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہاں دیئے ہیں اس سے آپ کسی کا مائڈر قتل بھی کر سکتے ہیں کسی کی بھلائی بھی کر سکتے ہیں بلکل ہے ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو آپ سوشل میڈیا کو اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں بری طرح بھی ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ لوگوں کے پاس فرصت بھی ہے اب کتاب کا تو رجحان پڑھنے کا رہا نہیں ٹھیک ہے نا آج بھی یورپ میں برطانیہ میں کتاب خرید کے پہ ہی جاتا بھئی واہ واہ ٹھیک ہے نا اب یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے امیر بھائی سے بات کر رہے تھے انہوں نے بلکل صحیح باگ کی کہ اب یہ دوہزار دس اور بیس کا تو دس سال کا آپ نے بتا دیا نا یہ تین چار سالوں کو دیکھ لیں اس میں بڑا مسئلہ بتا ہے کیا لکھنے والے بھی کچھ نئے منظر دیکھ رہے ہیں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں وہ ہی لکھتے ہیں وہ ہی لکھتے ہیں اب جو ہمارے سننے والے ہیں بھائی وہ بھی دوہزار ایک والے دو والے نہیں ہیں نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی اب دوہزار دس کے بعد والے ہیں دوہزار ایکیس بائیس تہیس والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اب اب خط کا ذکر اگر امیر نجمی اپنے شیر میں خط کا ذکر کرے نا تو وہ عجیب سا لگے گا لوگ کیونکہ ہمارے تو یہاں خطوط آتے ہی نہیں ہیں اب تو بات ای میل کی ہے اب میسج کی ہے میسنجر کی ہے کو فیس بوک کی ہے جو بھی ڈیجیٹل ہے ٹھیک ہے نا شاعر کو جدید ہونا پڑتا ہے اپنے زمانے کے مطابق اچھا شیر آپ کیوں کہتے ہیں سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے ایک تو پہلے تو ہم اپنے کتھارسز کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر عمیر نجمی ہو گیا ہم جیسے لوگ ہو گئے سیدھی سے بات ہماری روٹی روزی اسی سے وابستہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگوں کے لیے بھی شیر کہتے ہیں اگر صرف اپنے لیے کہنا ہمیں کو مشاعرے پہ بھی نہ بلائیں لیکن اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ عدب کا دامن نہ چھوڑے یہ نہ ہو کہ آپ شیر یہ صحیح نکل جائیں آپ کا شیر کا میار نہیں کرنا چاہیے اور اس لیے آپ کا سوال وہی پہ کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ برطانیہ ہو یورپ ہو وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ مصبت پہلوں کے لیے استعمال ہوں آج سوشل میڈیا وہاں مصبت حوالے سے زیادہ کارمد ہے آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کے مصبت اور منفی اصطرات کیا ہیں خاص طور پر عدب پر اور عدیب پر مصبت میرے خیر میں جو ایک جو مجھے واحد نظر آتا ہے کہ وہ ترویج ہے ابلاغ ہے لوگوں تک پہنچ رہا ہے شیر لیکن اس کے منفی پہلو بہت زیادہ ہیں مثلا مثلا عدب جو ہم نے سنا ہے اور جو میرے خیر میں ہونا بھی چاہیے لٹریچر جو خاص طور پر یہ خاص لوگوں کی چیز ہی ہے اور اسے رہنا چاہیے ایک نیش جو مارکٹ آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں چیزوں کو ان کو پتا ہے شیر کیا ہے اس کی باریکیاں کیا ہیں اس میں کیا لطافت ہوتی ہے اصل چیز دیکھیں اس میں لطافت ہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں زندگی کا وہ زاویہ جو کوئی بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہے خاص نظریت اور لطیف پیرائے میں تو اگر آپ اس کو ٹھیک ہے عوامی شیر ہو رہا ہے عوام پہچانتی ہے اگر آپ اگر میرے کہنے پر صرف حیمزہ خان میں سروے کر لیں تو جن لوگوں کو آپ کہنے گا کہ شائر ان تک بھی پہنچ گئی ہے یہ لوگ بھی شائر کی طرف آئے ہیں ان کو شیر کر نہیں پتا ہوں جس کو کم از کم پتا ہو کہ شیر کیا ہے وہ تو آپ کا اگر مدعہ ہو تو پھر تو بڑی بات ہے اگر کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ شیر کیا ہو آپ کا مدعہ ہے تو یہ ایک رمائے فکریہ ہے پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ شائر واقعی ہیں یا صرف انٹرینر ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ کی کوئی بھی چیز بس پہنچ جائے کس طرح وہ تو خیر ہرے کی پہنچ رہی ہے تو میرے خیرمونہ یہ ایک بڑا فرق ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی فیلٹر ہونا چاہیے منان صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ دوبئی میں بھی مشاعرے ہوتے ہیں ان کی دھوم ہوتی ہے ساری دنیا ان کے کلپس اٹھا کے دیکھتی ہے اور مشاعروں کا بڑا حوالہ بنتا ہے برطانیہ میں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں مگر ان کی دھوم نہیں ہوتی آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا پہلی بات تو یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں اتنے پاکستانی یا انڈین یا اردو جاننے والے بولنے والے موجود نہیں ہیں جتنے عرب امارات میں ہیں ایک صحیح دوسرا آج بھی برطانیہ کی زندگی یورپ کی زندگی جو ہے وہ سعودی عرب یہ جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں ان سے بہت زیادہ فاسٹ ہیں وہاں لوگوں کے پاس ہمارے پاس لکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے سننے والے ہم کہاں سے لے کے ہیں پہلی بات یہ یہاں سے شائروں کا وہاں پہنچنا یہ خلیجی ممالک میں آسان ہے ہمیں اگر وہاں کسی شائر کو بلانا ہے تو پہلے تو اس کے ویزے کے لیے بھی ہمیں بڑے مسائل درپیش جاتے ہیں ٹھیک ہے نا امیر بھائی گئے ہیں دو دفعہ انہیں پتا ہے وہاں پہ سامین بھی کم ہے کیونکہ فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹھیک ہے حالانکہ یہ اردو زبان کا دوسرا بڑا عدوی پڑاؤ کہا جاتا تھا برطانیہ کو لیکن اب وہاں وہ حالات نہیں رہے کبھی وہاں فراز صاحب بھی ہوا کرتے تھے فیض صاحب نے بھی جلاوطنی کا ٹی ٹھیک ہے وہ بھی بڑے بڑے نام وہاں جا کے رہا کرتے تھے اب تو خیر بڑے نام پاکستان میں نہیں رہے وہاں جا کے کون رہے ہمارے پاس وہاں لکھنے والوں کے پاس فرصت نہیں ہے تو سننے والوں کے پاس کہاں سے فرصت اس سے ہٹ کر دیکھئے سننے والے کم ہیں یا زیادہ ہیں یہ معاملات اپنی جگہ جو سوشل میڈیا پر جس طرح ویڈیوز وائرل کی جاتی ہے عرب امارات کے مشاعروں کی اس طرح اگر وہاں کی بھی چیزیں سامنے آئیں ان کی پوری رپورٹ سامنے ہیں مشاعروں کی تو عمیر آپ بھی اور مناظر آپ بھی مجھے بتائیں گے کہ کیا اگر وہ لوگ بھی اس طرح ایکٹیو ہوں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کیا ان عدوی تنظیموں کا اس میں کوئی رول کم یا زیادہ ہونے سے فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا کافی حد تک تو یہ بتا چکے ہیں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو وہاں پہ فاصلے جو ہیں نا بہت زیادہ ہیں یہاں پہ امیرات میں تو لوگ ایسے مطلب آپ کہلیں کہ جڑی کمیونٹی ایسی ہے کہ آپ ایک محلے میں جا کے اعلان کر دیں گے کہ مشاعر ہونے والا تو سارا محلہ پہنچ جائے کہ سارے کے سارے ہی سننے والے ہیں سارے انڈین بیٹھے ہیں پاکستانی بیٹھے ہیں سارے اردو بولنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہاں برطانیہ میں آپ کو ڈھونڈھون کر آنا پڑتا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے میں دو دفعہ کیوں جیسے انہوں نے بتایا ہے تو وہی بات کہ وہاں پہ دو ڈھائی سو افراد کا مشاعرہ بہت بڑا گناہ جاتا ہے کہ بہت لوگ آگئے ہیں اور یہاں پہ آپ رہیمیر خان میں کہنے کے بس مشاعرہ ہونے والا دو ڈھائی سو کسی نشست میں کٹھے کر سکتے ہیں تو یہ فرق ہے وہاں پہ اور پھر سامین کے ساتھ ہوتا ہے مشاعرہ مشاعرہ بیسکلی شاعروں کا نہیں سامین کے ساتھ دونوں ایک کہنے بڑا خوصیل بیرنس ہوتا ہے تو کیونکہ یو اے میں آپ کو سامین زیادہ مل جاتے ہیں پھر وہاں پہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو بھی آگیا انویسمنٹ زیادہ ہے اس کی پھر ویڈیوز چلتی ہیں آپ ایونٹ ٹکٹنگ کر لیتے ہیں سکا ایک تو وجہ میرے خیال وہی ہے کہ لوگوں کے پاس وقت کم ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے لگتا ہے کہ ہم یہی شاید وقت کہیں اور جاتے ہمیں زیادہ ریٹرن ملے گا کیونکہ باہر کی زندگی میں ریٹرن بہت ہی ریٹرن بہت ہی میں آپ دونوں کی بات سے متفق ہوں مگر میرا ماننا یہ بھی ہے کہ اگر وہاں کے لوگ بھی عرب امارات کی تنظیموں والوں کی طرح اپنے ان جہاں اتنی محنت کرتے اتنا پیسہ لگاتے وہاں انہی ویڈیوز کلپس کو اٹھا کر صرف سوشل میڈیا پر بہتر انداز میں لے آئیں جیسے یہ لے آتے ہیں تو میرے خیال زیادہ فائدہ ہوگا بنائیں تو ہاں یہ سب سے بڑی بار بنائیں نہیں ہے ان کی محنت کی کرائی محنت زائے ہو جاتی ہے منان صاحب سوشل میڈیا کہانے سے پہلے کہ جو شاعر کو محنت کرنی پڑتی تھی وہ زیادہ کٹھن شہرت تھی یا سوشل میڈیا کے بعد آکے زیادہ کٹھنائیاں آئیں کون سے شہرت زیادہ دائمی ہے سوشل میڈیا سے پہلے والی یا بعد والی میرے خیال میں پہلے زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی کیونکہ جب ہم غزل کہتے تھے اس کے بعد ہم کسی میکزین اخبار کو بھیجتے تھے ایڈیٹر بھی شاعر ہوتا تھا ایک مصرہ بھی بے وزن ہوتا تھا وہ ردی کے ٹوکری میں ہماری غزل چلی جاتی تھی دو دو مہینے چھے چھے مہینے دیکھنا کہ یا ڈائیجیسٹ میں چھپی یا نہیں چھپی ابھی تو آپ غزل لکھیں اور فیس بوک پہ لگائیں آپ کی اپنی مردی ہے سارا کچھ جیسے مزید لیکن وہ محنت زیادہ تھی اور وہ دائمی بھی تھی میرے رجمی آپ کے خیال میں کیا فرق ہے پہلے اور بعد میں تصویر کا ذرا دوسرا لکھ تکانا چاہوں گا میں ظاہری بات اپنی جو نیسل ہے اس کی ذرا نمائندگی کرنا چاہوں گا آج کل جو ہے منظر پر آنا اتنا آسان ہے نا منظر پر ٹکی رہنا اتنا ہی مشکل ہے اتنا ہی مشکل ہے ان کے دور میں ایک بار محنت کر کے آپ منظر رامے پر آگے ہیں تو آپ رہتے تھے وہاں پر کچھ لوگ سے بس آج تو روز نیا شاعر آ رہا ہے اگر کسی کے پیچھے کونٹینٹ اچھا ہے کوئی اچھا لکھ رہا ہے تو ہی وہ ان منظر آمی پر رہے گا ورنہ جیسے موجیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں ساحل سے وہ آج آ جائے تو میرے خیال دونوں اچھا شعر ہوگا تو وہ آگے رہے گا ورنہ نہیں رہے گا منان صاحب کسی بھی معاشرے میں ایک شاعر بطور انسان یا ایک شاعر بطور فرد کے کیا کردار اور کس طرح ادا کر سکتا ہے معاشرے میں شاعر کا بڑا قلیدی کردار ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ نئی سوچ دیتا ہے معاشرے کو نیا انگل دیتا ہے جو معاشرے کی خامیاں ہیں وہ ان کے سامنے لے کے آتا ہے جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ سامنے لے کے آتا ہے لیکن یہ باتیں تھیں آج سے کافی سال پہلے کی آج کا شاعر جو ہے وہ معاشرے میں کوئی قلیدی کردار ادار نہیں کرنا وہ صرف یہ کر رہا ہے یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کا گھٹا کر رہا ہے اور مشاعرے کروا رہا ہے ٹھیک ہے نا شاعری جو ہے یہ تو معاشروں کو تبدیل کرنے کا نام ہے معاشرے انہوں نے تبدیل کی ہیں آپ اردو عدو کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں حبیب جالب نے کیا کیا ٹھیک ہے نا اسی طرح جتنی بھی مضاحمتی شاعری ہے یہاں تک کہ آپ رومانوی شاعری فراز صاحب ہیں انہوں نے ایک اہد ہے فراز کا بے شک ہے نا بلکل ایسی اس طرح ابھی یومیر بھائی نے کہا ہے نا کہ تب ٹکنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل تھا لیکن جو ٹک جاتا تھا نا عدوی منظر نامے پہ وہ دائمی رہتا تھا آج کل آپ ادھر سے دیکھیں مشہور ہوتا ہے میرا ایک شعر ہے کہ منظر پہ جو ہوں گے انہیں دیکھے گا زمانہ منظر پہ جو ہوں گے انہیں دیکھے گا زمانہ جو چھپ کے جیئیں گے پسے دیوار رہیں گے واہ واہ ٹھیک ہے نا اور آج کی حالات ایسے ہی ہیں آج کام نہیں بولتا نام ایسے بند جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا منظر سے بندہ ہٹ جاتا ہے ملکل ایسے شاعر کا معاشرے میں کیا قلیدی کردار ہوگا مائر صاحب جس طرح کے شیر کی بارے منانسو بھی بات کر رہے تھے آپ کے نزدیک جدید شیر کیا ہے اور شیر کیا ہے میں جدید اور قدیم کی اس بحث میں پڑتا ہی نہیں جدید شیر کہتے ہیں جو کہا جاتا ہے جو میں سمجھاؤں جس میں جدید اصری شعور اس میں آتا ہے حصیات نہیں آتی ہے سنسبیلٹی نہیں اس میں ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا میر کے اشار پرانے ہو گئے ہیں کیا ظالب کے اشار پرانے ہو گئے ہیں کیا حجر راج کا مسئلہ نہیں رہا جو بے پردگی کیا یہ جدید شیر ہے یہ کیا ہے بے پردگی والے آپ رشاہ چرکین کو نہیں پڑھا میں پڑھا ہے وہ اس دور میں بھی تھے یہ ہر دور میں تو وہ بھی جدید وہ ایک کلاس ہوتی جو بقاعدہ جس کو آپ حضل یا جو بھی کہتے ہیں جو اس طرح کی کلام کہے جاتے تھے تو وہ تو خیر اور ایک منظر نامہ ہی اور ہے اس پر وہ بھی لوگ آتے جاتے رہے ہیں شروع سے ہی ایسے لوگ تھے جو ایک خاص تناظر میں اشار کہا کرتے تھے لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جدید شیر وہ ہے جو آپ کے اثر کو ریلیڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اور اس کے نمائندگی کرتا ہے پوری طوانائی اور مصبت روئیوں کے ساتھ وہ چاہے دو سو سال پہلے کا بھی شیر اگر آج وہ ریلیونٹ ہے تو وہ جدید شیر ہے منان صاحب آخری بات آپ سے اب برطانیہ پدرہ برس سے آپ نے برطانیہ میں اب دک کیا کیا اور آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آئندہ بھی بس جیسے اب تک وقت گزارا ویسے وقت گزارنے کے نام دے سیدھی اسی بات یہاں پہ تھے تو اللہ لعلان کہتے تھے کہ اردو عدب کے لیے نہ ہم نے کل کچھ کیا تھا نہ آج کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں اور ہم سارے ایسے کرتے ہیں ایسے ہمارے دعوے جھوٹے ہوتے ہیں کوئی جھوٹ بولے کوئی سچ بولے کوئی اردو عدب کے لیے کوئی اردو عدب کی خدمت شاعری کی نہیں کر رہا نہ ہم نے وہاں جا کے کی ہے لیکن اپنے تائیں جہاں تک اگر ہم کسی کی اگر نئے آنے والے کے رستے ہم وار کر دیتے ہیں کسی کے شعر کی اصلاح کر دیتے ہیں کسی کو اچھا رستہ دکھا دیتے ہیں کسی کو یہی بتا دیتے ہیں کہ غزل کہتے کسے ہیں یا کس طرح شعر کہنا ہے تو میں یہ سرمائیتا ہوں کہ یہ بھی کافی کام ہے بہت بہت محبت منان صاحب آخر میں عمید نجمی صاحب اپنی کوئی غزل ہمارے ناظرین کے لیے ایس ٹین کے ناظرین کے لیے آپ کی کوئی غزل لگی غزل کی زمین بانچ خاد لائی گئی آہا لگی غزل کی زمین بانچ خاد لائی گئی کہیں سے ڈھونڈ کے کل اس کی یاد لائی گئی آہا کیا بات ہے بہت اچھے اور میں تین سال تک اس دل کا حکمران تھا پھر بہت اچھے میں تین سال تک اس دل کا حکمران تھا پھر قرار دادے ادم اعتماد لائی گئی بہت اچھے بہت اچھے کیا کافیہ بڑتا ہے بہت اچھے میں تین سال تک اس دل کا حکمران تھا پھر قرار دادے ادم اعتماد لائی گئی اور میں اس کے بعد اسی کے لیے فلک پہ بنا بہت میں اس کے بعد اسی کے لیے فلک پہ بنا مگر زمین پہ وہ میرے بعد لائی گئی بہت اچھے کپاس چنتی ہوئی کی قسم چنوں گا اسے مقابلے پہ اگر جائے داد لائی گئی بہت اچھے اور سب اس کے شہر کو بس اس کا شہر کہتے تھے سب اس کے شہر کو بس اس کا شہر کہتے تھے پھر اسطلاح اروس البلاد لائی گئی بہت اچھا شہر سب اس کے شہر کو بس اس کا شہر کہتے تھے بہت خوبصورت پھر اسطلاح اروس البلاد لائی گئی اور پتا نہیں تھا محبت کے بھیس میں ہے حوث پتا نہیں تھا محبت کے بھیس میں ہے حوث ہمارے سامنے جب نامراد لائی گئی اور منانکدیر صاحب میں آپ سے چاہوں کہ آپ بھی کچھ اپنے اشار ہمارے ناظرین کے نظر کیجئے ایک عزل کے چند شہر آپ کے سماعتوں کے نظر ہوں ہے کہ جدائیوں سے جو پیمان کر رہا ہوں ہیں جدائیوں سے جو پیمان کر رہا ہوں ہیں یہ مشکلیں تیری آسان کر رہا ہوں ہیں بہت اچھے اور بلا جواز لگائی نہیں ہے خود کو آگ بلا جواز لگائی نہیں ہے خود کو آگ بجھے چراغ پہ احسان کر رہا ہوں ہیں بہت اچھے اور شیر دیکھئے گا کہ ذرا بھی خاک اڑائی نہیں ہے وحشت میں ذرا بھی خاک اڑائی نہیں ہے وحشت میں گزرنے والوں کو حیران کر رہا ہوں ہیں بہت اچھے ذرا بھی خاک اڑائی نہیں ہے وحشت میں گزرنے والوں کو حیران کر رہا ہوں ہیں اور لگا رہا ہوں جو میں بار بار دل سے تجھے لگا رہا ہوں جو میں بار بار دل سے تجھے یہ اپنے جسم کو گلدان کر رہا ہوں ہیں بہت اچھے لگا رہا ہوں جو میں بار بار دل سے تجھے یہ اپنے جسم کو گندان کر رہا ہوں میں اور مجھے خبر تھی جدائی میں فائدہ ہے مگر مجھے خبر تھی جدائی میں فائدہ ہے مگر سبھی نے سمجھا کہ نقصان کر رہا ہوں میں اور ہے میرے پاس ایک اچھی خبر برائے جنوب ہے میرے پاس ایک اچھی خبر برائے جنوب ذرا رکو کوئی اعلان کر رہا ہوں میں اور جواز کوئی نہیں دوسری محبت کا جواز کوئی نہیں دوسری محبت کا یہ اور بات کے منان کر رہا ہوں میں جدائیوں سے جو پیمان کر رہا ہوں میں یہ مشکلیں تیری آسان کر رہا ہوں بہت خوبصورت جناب منان قدیر منان صاحب جناب عمیر نجمی صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز نیر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کینوس کے اس پڑاؤ میں اس پروگرام میں آپ سے ہوگی ملاقات فی امان اللہ اللہ حافظ